ایک کہانی آتی ہے ایک راجہ ہوئے تھے اس راجہ نے کہا کہ آج دیکھوں کہ میری پرجا میرے لیے کیا سوچتی ہے میری پرجا کا میرے لیے کیا بھاو ہے اس نے راج میں منتری سے کہکلوایا کہ آج کل کا بھوجن جو ہے راج محل میں ہوگا کل کا جو بھوجن ہے وہ راج محل میں ہوگا اور کوئی بھی پرجا کوئی بھی سدس سے اپنے گھر روٹی نہیں بنائے گا اور وہ جو ہے کل راج محل میں ہی کھانا کھائے گا اب راجہ کہتا ہے ہلوائی سے منتری سے کہ دیکھو بھائی آج میری پرجا آج میری پرجا جو ہے بھوجن کرنے کے لیے میرے مہن میں آ رہی ہے کتنا بھی پیسہ لگ جائے لیکن ہلوائی صاحب کوئی بھی کمی نہیں رہنی چاہیے کوئی یہ نہ کہے کہ راجہ نے کھانا کھلایا لیکن کوئی سواد نہیں آیا کوئی یہ نہ کہے مانگی ٹھیک ہے ہمارا سندر سندر پکبار بنوائے راجہ نے بہت سندر پکبار بنوائے کل کا دن آ گیا اب ہر گھر میں کہ بھائی آج تو ہمارا بھوجن راج محل میں ہے پرجا جا رہی ہے اپنے پروار کو لے کر پنگتی لگ گئی اور راجہ نے کیا کیا اپنا مگٹ اتارا اپنے گہنے اتارے اور ایک آم آدمی بن کر اپنے سوافہ اپنے موڑ پر لے پیٹا اور جا کر اس گیٹ پر کھڑا ہو گیا جہاں پر لوگ کھانا کھا کر باپس جانے لگے دیکھئے اس مہان راجہ کی کہانی اب وہ یوں کرتا ہے اور ایک ایک انسان سے کیا پوچھتا ہے ہاں بھائی راجہ نے جو پکوان بنایا کیسا لگا وہاں کی آنند آ گیا مہاراج دوسرا گیا آنند آ گیا مہاراج تیسرے سے پوچھا آنند آ گیا مہاراج دس نکل گئے بیس نکل گئے تیس نکل گئے چالیس نکل گئے اسی نکل گئے سب نے کیا کہا بھائی آنند آ گیا مہاراج نے کمال کر دیا آئے بھوجن خوب تم ملا اب جیسے ہی نڑل میں آدمی نکل گئے تو ایک آدمی آیا اب وہ ایک تیلہ لیا ہوا تھا اس نے اور اپنے دانتوں میں مارتا ہوا آ رہا ہے راجہ کہتا ہے کہ ہاں ماراج ارے بھائی راجہ نے اتنا پکوان بنایا ہے اتنا سب کچھ کیا ہے تو آپ کو آنند آیا بھائی ہاں بھائی آنند تو خوب آیا لیکن ایک بات کی کمی تھی بھائی کیا بھائی کہ دال میں جو ہے لون کم تھا بھائی بتا کہ اتنا سب کچھ میں نے کیا ہلوائی بھی ٹاپ کا کیا اتنا پکوان بنوائے لیکن پھر بھی پریجہ کو کوئی خوش نہیں کر پایا آج ہم لوگ لنگر بھی کھاتے ہیں نا بتاؤ لنگر کی بھی ہم لوگ برائی کرتے ہیں کہ یہ لونجی سواد بنی ہے یہ لونجی سواد نہیں بنی ہے مجھے پنڈ جی سویرے جا کر پھینک نہیں پڑی وہ سواد نہیں آیا لونجی میں یہ کونے یہی کل جگ راجہ ہیں یہی کل جگی وہ آدمی ہے کہ جس انسان نے بھندارہ لگوایا جس انسان نے ہلوائی ٹاپ کا کیا جس انسان نے ہر مسالہ لاکر ہلوائی کو دے دیا بھندارہ کسے کہتے ہیں آپ لوگ آج کا بھندارہ کیا ہے آج کا بھندارہ یہ ہے کہ اگر لوگوں نے تم سے کہہ دیا بھائی واہ آنند آ گیا آنند آ گیا سواد ہے تو اس کا دل اور پھولتا ہے بھائی واہ میں نے ہلوائی لگوایا ہے وہ چار آدمیوں سے اور کہے گا میں نے ہلوائی لگوایا ہے میں نے بھندارہ لگوایا ہے بڑا آنند آیا بھائی یہ کیا ہے یہ آپ سویم پاپ کے بھاگی بن رہے ہو ارے بھندارے میں جو بھی مل جائے جیسا بھی مل جائے کبھی اس بھندارے کی نندہ نہیں کرنی چاہیے یہ ان پورا مہارانی کا افمان ہوتا ہے اور آپ لوگ ڈونڈتے ہو کہ لونجی سواد نہیں بنی یہ کیا ہے یہ آپ پاپ کے بھاگی بن رہے ہو اس لیے کبھی بھی آپ مندر میں جاتے ہو کتھا سننے جاتے ہو تو چگلی نندہ کو تیاغ دو بہار برائیوں کو تیاغ دو بہار